جنابی سپیکر کہ آپ کے پاس آپ کے سیکریٹیرٹ کے پاس میں اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کا اور اپنے ساتھیوں کا اپنی پارٹی کا دلی طور پر میں مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل ناچیز کو سمجھا کہ بیسیت ہے لیڈر آف تی آپوزیشن انہوں نے وہ کاغذات جو ہیں وہ آپ کو ارسال کر دی ہیں اس کی سٹروٹن ہی ہو رہی ہے تو لہٰذا اس ہاؤس کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے ہم لوگ آپ سے گزارش کریں گے آپ سے سیکریٹیرٹ کو کہ وہ آپ امیجیٹلی اس پہ ایکشن لیں اور وہ نوٹیفائی کر لیں اس کے ساتھ ساتھ اسی تناظر میں جنابی سپیکر ایک اور اہم بات کہ کل بیسیت ایم این اے میں اور میرے ساتھی کل ہمارے پاس کوٹ آرڈرز ہاتھ میں تھے اور پھر وہی بات آ جاتی ہے یہاں پہ اس ملک میں آوے کا آوہ بگاڑ کے رکھتی ہے آوے کا آوہ بگڑ گیا ہے اور لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کان پہ جونی رہی تھی ہمارے پاس کوٹ آرڈرز تھے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے اڈیالا جیل کے سپریٹینڈنٹ جس کا نام اسد وڑائچ ہے جس کا بارہ بار میں نے ذکر کی ہے از خود اس نے کہہ دیا کہ جی کوئی یہاں پہ نہیں ملے گا اور کس پیسج پہ سیکیورٹی تھریٹ ہے تو یہ تو آپ لوگوں کی ناہلی ہے کہ آپ قیدیوں کو باہفاظت ادھر سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کر سکتے یا تو پنجاب پولیس جو کہ ہم پہ ہم پہ ہم نہتے شہریوں پہ ڈنڈا برسانے میں تو بہت تیز ہے ٹیر گیس چلانے میں بہت تیز ہے ربر بلٹس اور ہمارے پولیس گردی کرنے پہ پاکستان تحریک انصاف کے مردوں اور خواتین کے پیچھے تو بہت تیز ہے پر ٹیرریس کے سامنے کھڑے ہونے میں ان کی ٹانگیں کم پتی ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں یا تو وہ صحیح سیکیورٹی دیں اور وہاں پہ وہ کھڑے ہو اور یہ ہیلے بھانے نہ کریں کہ سٹیٹ کے فنکشنری کے بارے میں چیف منسٹر پنجاب اس کے بارے میں یا شندانہ گلزار صاحبہ سو کالڈ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز یا مریم سبتر کے خلاف انہوں نے یہ بات کی ہے ان کا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل رائٹ ہے ہم لوگ ہر جگہ پہ بات کرتے ہیں اس بینچ کے لوگ بات کرتے رہتے ہیں پر یہاں پہ ایف آئی اے کو ایک گستاپوٹ ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور یہ اس ہاؤس کی طرف سے ہم لوگ اس چیز کو ہمارے اپوزیشن بینچز اس کو کنڈیم کرتے ہیں کس کے کہنے پہ ایکسیکیوٹ کیے آج مسئلہ یہ بن رہا ہے جناب سپیکر کہ ایک انسپیکٹر اٹھ کے یہ کر سکتا ہے کل وہ آپ کی گاڑی روکے گا اور کہہ گا کہ مجھے اوپر سے آرڈر آیا ہے کہاں سے آرڈر آیا ہے اس کی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جناب سپیکر اور یہ بھی صرف نہیں وہاں پہ رینجرز کھڑی تھی وہاں پہ ایف سی کھڑی تھی استعمالباد پولیس کھڑے تھی اور ان کو اس انسپیکٹر مشتاق نے آرڈر کیا اشارہ کیا کہ ان پہ لاتھی چارٹ چلاو اور شروع کرو ٹیر گیسنگ یہ تو قدرت نے اس طرح ہوا کہ آپ کا اسیملی کا سٹاف تھا انہوں نے جو ہے انٹروین بھی کیا اور ہم نے بمشکل اس گیٹ کو کھلوا کے ہم لوگ اس پریمیسز کے اندر آئے ہمیں بتا دیا جائے جناب سپیکر کیا ہمارے رائٹس یہاں پہ ہیں کہ نہیں ہیں کہ ہم لوگ باحفاظت ہم لوگوں نے لاکھوں ووٹ یہاں پہ لیے ہوئے کیا ہمیں یہ حق ہے کہ ہم لوگ باحفاظت قومی اسیملی میں آ کے اپنے حلقے کی اور اپنی پارٹی کی یہاں پہ نمائنگی کر سکیں یا تو حق نہیں ہے تو ہمیں بتا دیں کہ یہ اسیملی ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے اور یہاں پہ بیٹھنے کا یہ ون وے ٹریفک چلے گی یہ ایک ایکو چیمبر چلے گا یہ ہمیں بتا دیا جائے اور یا اس کے ساتھ آپ جو مجھے اور میرے ساتھیوں کو توقع ہے کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے تو پھر جناب سپیکر آپ کو امیجرٹی اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور اس انسپیکٹر مشتاق اور اس کے آفیسرز آئی ڈی سے لے کے نیچے تک ان لوگوں کو برطرف کرنا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کو انہوں نے عوام کے الیکٹر نمائندگان کے خلاف یہ ایکشن کیا نہیں سوچا بھی کیسے یہ آپ سے ایک رولنگ چاہیے نمبر دو جناب سپیکر ایک اہم بہت اہم پوائنٹ جناب سپیکر کہ آپ کے پاس آپ کے سیکرٹیرٹ کے پاس میں اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کا اور اپنے ساتھیوں کا اپنی پارٹی کا دلی طور پر میں مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل ناچیز کو سمجھا کہ بیسیت لیڈر آف تی آپوزیشن انہوں نے وہ کاغذات جو ہیں وہ آپ کو ارسال کر دیئے اس کی سٹیوٹن ہی ہو رہی ہے تو لہٰذا اس ہاؤس کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے ہم لوگ آپ سے گزارش کریں گے آپ سے سیکرٹیرٹ کو کہ وہ آپ امیجیٹلی اس پہ ایکشن لیں اور وہ نوٹفائی کر لیں اس کے ساتھ ساتھ اسی تناظر میں جناب سپیکر ایک اور اہم بات کہ کل بیسیت ہمارے پاس کوٹ آرڈرز ہاتھ میں تھے اور پھر وہی بات آ جاتی ہے یہاں پہ اس ملک میں آوے کا آوہ بگاڑ کے رکھتی ہے آوے کا آوہ بگڑ گیا ہے اور لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کان پہ جونی رہی تھی ہمارے پاس کوٹ آرڈرز تھے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے اڈیالہ جیل کے سپریٹنڈنٹ جس کا نام اسد وڑا اچھا ہے جس کا بارہ بار میں نے ذکر کی ہے از خود اس نے کہہ دیا کہ جی کوئی یہاں پہ نہیں ملے گا اور کس پیسیس پہ سیکیورٹی تھریٹ اوہ بھئی آپ کو یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے تو یہ تو آپ لوگوں کی ناہلی ہے کہ آپ قیدیوں کو باحفاظت ادھر سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کر سکتے یا تو پنجاب پولیس جو کہ ہم پہ ہم پہ ہم نہتے شہریوں پہ ڈنڈا برسانے میں تو بہت تیز ہے تیر گیس چلانے میں بہت تیز ہے ربر بلٹس اور ہمارے پولیس گردی کرنے پہ پاکستان تحریک انصاف کے مردوں اور خواتین کے پیچھے تو بہت تیز ہے پر ٹیرریس کے سامنے کھڑے ہونے میں ان کی ٹانگیں کم پتی ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں یا تو وہ صحیح سیکیورٹی دیں اور وہاں پہ وہ کھڑے ہو اور یہ ہیلے بھانے نہ کریں اس کے خلاف بھی جناب سپیکر ایک بوگس ایکسکیوز کے اوپر ووٹ ڈنائے کر رہے ہیں اس کو ہم ممبرز کا انصاروں کا استقاق مجروع ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں تیسری اہم چیز جناب سپیکر میرے یہاں پہ ساتھی یہاں پہ ایک سینئر قانوندان سینئر قانوندان جناب بیریسٹر لطیف خوصہ صاحب ان کو اور اور سردار بیریسٹر سردار لطیف خوصہ صاحب شکریہ جناب رانہ صاحب بیریسٹر سردار لطیف خوصہ صاحب ان کا استقاق مجروح ہوئے ہمارے سینئر قانوندان بیرسر سلمان اکرم راجہ صاحب کا اور اس کے ساتھ ہمارے ایم پی اے ہیں حافظ فرط عباس صاحب ان کا ان کو آج ان سارے ساتھیوں کو اٹھا کے بشمول ایک سو دو لوگوں کے ریس کیا گیا حافظ فرط آج بھی جیل میں ہیں یہاں پہ بیرسر ہمارے سردار لطیف خوصر صاحب کو ان کو جنابے والا یہاں پہ ان کو حراسہ کیا گیا ان کو اریس کیا گیا اور بیرسر سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہم لوگ شدید مضامت کرتے ہیں میں ریکویسٹ بھی کروں گا آپ ٹائم دیجئے گا بیرسر صاحب کو کہ وہ اپنی جو انسیڈنٹس ہیں وہ آپ کو خود بھی سنائیں گے اور پریولیج موشن پیش کریں گے ایک اور چیز سر پورے پنجاب میں سے ایک سو دو سے زیادہ لوگ چاہے وہ بھکروں پورے پنجاب سے اریسٹ ہوئے تھے اور ہمارے محبوب قائد سے کس قائدے اور قانون کے تحت پندرہ دن کے لیے ان کو ملنے سے ہمیں دور رکھا جا رہا ہے کس قانون کے تحت یہ پیہ جناب سپیکر اوپر نیچے چلتا رہتا ہے آپ کی پارٹی نے بھی دن دیکھیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہم نے دیکھیں یہ چلتا رہتا ہے سو لہذا غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں ہونا چاہیے آخری اور ایک اور چیز جناب سپیکر ایک اور بہت اہم چیز کہ ہماری یہاں پہ ممبر قومی اسمیلی ہے شندانہ گلزار صاحبہ ایف آئی اے نے آپ کو خط لکھا ان کے بارے میں ان کا بھی پریولیج موشن یہ ہے اور خود یہ آپ کے پاس ارسال کریں گی آپ یہاں پہ آکے سیکرٹری صاحب کو سمیٹ کریں گی ایف آئی اے نے خط لکھا کہ سٹیٹ کے بارے کہ سٹیٹ کے فنکشنری کے بارے میں چیف منسٹر پنجاب اس کے بارے میں یا شندانہ گلزار صاحبہ سو کالڈ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز یا مریم سفتر کے خلاف انہوں نے یہاں بات کی ہے ان کا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل رائٹ ہے ہم لوگ ہر جگہ پہ بات کرتے ہیں اس بینچ کے لوگ بات کرتے رہتے ہیں پر یہاں پہ ایف آئی اے کو ایک گستاپوٹ ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور یہ اس ہاؤس کی طرف سے ہم لوگ اس چیز کو ہمارے اپوزیشن بینچز اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور یہ ہم لوگوں نے سامنے آپ 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 نے اس کسٹوڈین آف تو ہاؤس اس کا خیال رکھنا پڑے گا لاس پورٹ ناٹ لیس دو اہم پوائنٹ جناب سفیکر اور وہ یہ ہیں کہ چیف ریپورٹس ہمارے پاس یہ ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر اس کو یہ سو کالڈ حکومت اللیگل حکومت کمپنسیٹ کر رہی ہے اس کو بھیج رہی ہے ایز ایمبیسٹر ٹو کینیڈا پر اس پہ جو ڈیل سویٹنر ہے جو کہ اس میں چائے میں شکر اور چینی اور شہد جو اس یہ ڈالا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے ڈیلیور کرنا ہے اور وہ ڈیلیوری کیا ہے کہ تم نے پاکستان تحریک انصاف کے بیس سے زیادہ سیٹیں اس پہ ری کاؤنٹنگ کر کے جھرلو پھیرنا ہے جس طرح کے فارم فارٹی سیون پہ پھیرا گیا تھا اس کو ہم لوگ یہ جھرلو یہ چیز ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو اور ان ممبرز کو فل اور مصطافی ہونا چاہیے بہت ہو گئی یہ کھلوار اس کے ساتھ جناب سپیکر آخری پوائنٹ میرا آخری پوائنٹ یہ کہ ہمارے دو ہمارے دو قیمتی ممبرز پاکستان تحریک انصاف کے حیدر مجید اور حسن حسان نیازی ان کو پندر تیرہ آگاست دوزار تئیس سے لے کے آج تک ملٹری کوٹس کے زمرے میں آج بھی پابند سلاسل ہیں سپریم کوٹ نے پہلے اپنا فیصلہ دیا جس کے دہت ملٹری کوٹس کو الیکل ڈیکلئر کیا گیا انٹرکوٹ اپیل ہوئی اپیل میں جناب سپیکر وہاں پہ سپریم کوٹ نے یہ اجازہ دی کہ آپ ٹرائل ڈیکلئر کر سکتے ہیں پر آپ اس کا فائنل ورڈکٹ نہیں دے سکتے ہیں سو لہٰذا آپ کے یہاں سے اس ہاؤس سے ہم لوگ یہ اس ہاؤس کے ذریعے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ٹرائل مکمل کر لیا جائے اور اس کے بعد سپریم کوٹ انٹیوین کر کے وہ جسٹس کرے کہ ان کو جیل کی طرف یا جدر بھی اکویٹ ہوتے ہیں تو وہ اکویٹ ہوں اور جسٹس مست پریویل اور ملٹری کسٹڈی سے ان کو امیجرٹی بازیاب کرانا کرایا جائے بہت شکریہ شکریہ عمر ایم صاحب کا مائک کھولے تینکیو جناب جناب سپیکر میں یہاں پہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کل میں نے خود بیسیت ایم این اے اور میرے سارے ساتھی ہم نے اپلائے کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ ملنا چاہ رہے ہیں اپنے محبوب قائد پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں لہذا جیل اتھارٹیز کو آپ کے سیکرٹیریٹ سے یہ انسٹرکشن جانی چاہیے جناب سپیکر یہ ہاؤس ہے عوام کا شد چشمہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں نہ کہ اڈیالہ جیل کا اسد وڑائچ جو پاور آن ٹو ہمسیلف اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور قانون کا وہ کوئی چیز ہی نہیں سمجھتا میں خود آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے خود ٹیررزم کورٹ سے ٹیررزم کورٹ سے جڈ صاحب سے اس نے کال بھی کیوں سے ریٹن آرڈر دیئے اس نے اس نے پھینک دیا یہ حالات ہے پاکستان میں جناب سپیکر یہاں پہ پھر کہتے ہیں کہ جی انویسمنٹ آئے گی کونسی انویسمنٹ آئے گی جناب سپیکر جب یہاں پہ رول آف لاؤ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا یہاں پہ کل میں ٹیررزم کورٹ میں بیٹھا تھا آپ کو تاجب ہوگا تاجب ہوگا یہ آپ کے پنجاب پولیس نے مجھ پہ جو اس وقت پرچے ہوئے تقریباً پینٹیسی زیادہ ایف آئی آرز ہیں ان کے ایک پرچہ جو ہوا ہے میری ایک بات سن لیں جناب سپیکر ان کی اکل دیکھیں ایک پرچہ کی ہے کہ عمر یوب نے پینٹیس ہزار یا چالیس ہزار کا موٹر سائیکل چرایا ہے یہ ستم زریفی دیکھیں یہ علاق دیکھیں یہ کسی کے اوپر چودری شجاعت حسین صاحب کے ٹائم پہ ایک ٹائم پہ ان پہ بہنچ چوری کا مقدمہ لگا تھا آج کل کسی پہ موبائل چوری کا لگ رہا ہے موٹر سائیکل چوری لگ رہا ہے ایک دوسرا لگا ہے کہ ہم نے پولیس کے دستانے چوری کیا ہو گئی آپ کا پوائنٹ آگیا بہت شکریہ